اِنَّ هَذَا الْقُعَانَ يَهْدِي مِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا كَبِيرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ الامران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر ایک سو چھپن سے آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹھ تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اَذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اَوْ كَانُوا غُزَّلَّ وَكَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ جُحْيِّ وَيُمِيدٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچتاوہ بنا دے اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيضًا الْقَلْوِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لئے نرم ہو گئے سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے بخشش مانگیں اور ان سے معاملات میں مشورہ کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرسکے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ خیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل لہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے ان کے لئے اللہ کے پاس درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے بھلا تمہارا کیا حال ہے جب اہد میں تم پر مسیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دوگنی مسیبت کافروں کو پہنچائی تھی کہہ دیجئے یہ مسیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اہد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کون مومن ہے اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کی راستے میں لڑو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے وہ اپنے موہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ العمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر ایک سو چھپن سے ایک سو اٹھ سٹھ تک تیرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے سمری کچھ یوں ہے کہ موت اور تقدیر کے سلسلے میں آدمی کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ایسا کرتے تو ایسا ہوتا ایسا کیوں کر لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہی ہے اگر کسی نے کسی کو الزام دیا تو یہ کافروں کا طور طریقہ ہے اس سے بچنا ہے مومنوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے پھر اسی طرح کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں شفقت ہیں پھر اسی طرح آپس کے مشورے کا حکم دیا گیا کہ جب کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مشورہ کرنے کے بعد ایسا نہیں لوگوں کی رائے ہی سب سے اہم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سب سے اہم چیز ہے کہ اب اللہ جو چاہے گا وہی بہتر ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اللہ اگر مدد کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اللہ جس کی مدد نہیں کرے تو کون ہے جو اس کا پرسانحال ہوگا کوئی نہیں ہو سکتا ہے پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ نبی سے تو یہ ناممکن ہے کہ خیانت ہو سکے اسے تمہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ جی مال غنیمت میں سے ملے گا کی نہیں ملے گا جی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ایک عظیم نعمت ہے اور آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اہد کے میدان میں جو شکست ملی ہے اس کے اسواب کیا ہے اندھ اسواب کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ان حکمتوں کا تذکرہ پہلے بھی ہوا اب یہاں بھی ان حکمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اب آئیے ذرا تفصیلی کچھ آیتوں کو لیتے ہیں کچھ تفسیر آپ کے سامنے ہو جائے اس کی کچھ کومنٹری آ جائے آیت نمبر 156 سے 158 تک پڑھئے اس کے اندر ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیوں سفر کرنے گئے کیوں جہاد پر گئے لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور قتل نہ کیے جاتے پھر اسی طرح کہا اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ اور مر رہے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ اللہ کی رحمت تم کو شامل ہو جائے گی پھر اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مارتا ہے تم یہاں کہیں بھی رہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے یہ سوچ لیا کہ جہاد میں نکلے تو مارے گئے اگر نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے بھئے مارنے والا اللہ جلانے والا اللہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ پہنچے گی اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتو فی بروجی مشیدہ سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر اٹھکتر تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پہنچے گی گرچہ مضبوط تلے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ تو موت و حیات کا مالک اللہ ہے کہیں جانے سے کچھ نہیں ہوتا موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آدمی وہاں چل کے جائے گا اور اس کو جانا ہے اس لئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی موت کسی دوسرے ملک میں ہے کسی دوسرے شہر میں ہے تو آدمی اس دن وہ سفر کرتا ہے جاتا ہے جبکہ اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موت کہاں آئے گی کب آئے گی کس وقت آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو یہ الزام کیوں لگا رہے ہو کہ اگر وہ جہاد پر نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے جہاد کے لئے نکلے اس لئے مارے گئے ہیں اللہ نے موت لکھی تھی کیونکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضْضًا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں تو اللہ کی رحمت ہی سے کوئی آدمی نرم دل ہو سکتا ہے اگر آپ سخت کلام ہوتے اور سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے آپ کے قریب نہیں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی سخت نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی سخت نہیں ہیں اگر دل کے سخت ہوتے اور زبان کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے فضلن کہا جاتا ہے سخت کلام کو پھر اسی طرح غلیز القلب سخت دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتی واللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو اٹھائیس بلا شبا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک نبی آئے تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں ناظرین اکرام دعوت و تبلیغ کے لئے ضروری ہے کہ آدمی جو دعوت کا کام کر رہا ہو وہ زبان کا بھی پیارا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی نرم ہیں اور دل کے بھی نرم ہیں اگدائی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو پیار ہو پھر اسی طرح ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو آگے تذکرہ ہو را و شاویر ہوں فی الامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیا کیجئے تو دیکھئے آپسی صلاح و مشورے سے جو بات نکل کے آتی ہے وہ تمام لوگوں کے لئے فائدے مند ہے مشورہ کرنا چاہیے کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ایک ہی آدمی جو ہے کام کرے اس کا کام اچھا ہوتا ہے لیکن صلاح و مشورے سے کام کریں گے تو اس کام کے اندر اور بھی چیز اچھی آئے گی لوگوں کے مشورے نکل کرائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیجئے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا گزوہ بدر میں کیا مشورہ گزوہ اہد میں کیا جنگ کے لئے مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کرنی ہے یا پھر باہر نکل کے کرنا ہے تو لوگوں نے کہا باہر نکل کے کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے اہد کے پاس گئے تو یہ لوگوں کا مشورہ تھا غزوہ خندق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مشورہ لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تحمد لگا دیا گیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے اس کا تذکرہ ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر چار ہزار ساس سو سبتاون اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سنتیس اور الموجم القبیر للطبرانی کے اندر ہے جن نمبر تئیس صفحہ نمبر اکسو دس اشیر علی معشر المسلمین اشیر علی معشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ مشورہ دو فی اناس ان لوگوں کے بارے میں ابنو اہلی جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے اللہ کے قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی برائی کا کبھی گمان نہیں رکھتا میں جانتا ہی نہیں اور ان لوگوں نے جو الزام لگایا ہے کن پر الزام لگایا ہے اللہ کے قسم میں صرف بھلائی ہی جانتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو امانت سمجھے اس لئے حدیث کے اندر آیا کہ وہ خیانت نہ کرے بلکہ وہ امین ہو سر نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو اٹھائیس جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اسے امین سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس رائے کو اپنے پاس رکھے گا کسی کو بتائے گا نہیں وہ رازدار ہے اور مشورہ بھی اچھے لوگوں سے لینا چاہیے آج کل لوگ فری میں مشورہ دے رہے بھئی جب آپ سے مشورہ لیا جائے تب مشورہ دیجئے فری میں مشورہ مت دیا کیجئے حکمرانوں کے لئے ضروری ہے کہ جس فن کا ماہر ہو اس سے وہ مشورہ کرے عالم ہے علم کے سلسلے میں مشورہ کرے ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری سلسلے میں مشورہ کرے کمانڈر ہے تو کمانڈر سے فوج کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھے انجینئر ہے اس سے بلڈنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھے تو جس فن کا ماہر ہے اس سے وہ پوچھے اس سے رائے لے اور رائے لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو رائے دی جائے وہی رائے ہی چلے گی بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہے حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے ذمہ دار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آخری فیصلہ وہی سنائے اب لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے مشورہ دیا میری بات نہیں مانی گئی ختم اب میں ساتھ میں نہیں ہوں نہیں اور مشورے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کوئی آدمی یہ نہ کہے میں نے جو مشورہ دے دیا بس وہی صحیح ہے اور مشورے ہی کی وجہ سے لوگوں کو فتح ہوتی ہے مشورہ اچھائی کے لیے ہے راستہ صحیح بتانے کے لیے ہے لیکن فتح دینے والا کامیابی دینے والا اللہ ہے اس لئے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے جنگ اہد کے دوران جو لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے کیا ان کو ڈر لگیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیں گے کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے ہی والے تھے وہ گھورا کیوں رہے تھے نبی کے لیے مناسب نہیں ہے وہ خیانت کرے تو کیسے ان کے حق کے لیے خیانت کر سکتے تھے اس لئے ان کا سوچنا غلط تھا پھر آگے کہا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ایک عظیم نعمت ہے آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ مومنوں پر حسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھایا حکمت کی باتیں سکھائی لوگوں کا تسکیہ کیا ان کو پاک کیا جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے حالی نے کہا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بے باگ جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا تو صحابے کرام کی بھی فضیلت ہے اس کے اندر خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے خود کہا جا رہا ہے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دس کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں ایسے سمجھئے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں سات دن ہے سات دن میں جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن تمام انسانوں کے سردار ہیں پھر اسی طریقے سے سال میں بارہ مہینے ہیں بارہ مہینے میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے تو کیا ہم یہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے نہیں ہے ہے لیکن وہ سردار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر میں سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں آپ غور کر لیجئے آج کی رات کل کی رات پرسو کی رات تمام راتیں تو ہیں لیکن ایک رات ایسی ہے جو راتوں کے لیے سردار ہے وہ ہے شب قدر بڑی رات جو رمضان کے آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں ہیں تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ رات راتوں میں سے نہیں ہے وہ رات راتوں میں سے ہیں لیکن سب سے بہترین رات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر میں سے ہیں لیکن سب سے بہترین بشر ہیں پھر اسی طرح بہت سارے فرشتے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں تو آپ کہہ دیجئے نہیں جبریل امین انسانوں میں سے ہیں ایسا بول سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بول سکتے جبریل ایمین فرشتوں میں سے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں تو ذرا سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے اسی طرح کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم بول دیتے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم لوگوں کو بھائی کہا ہے مومنوں کو مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 155 پر ایک حدیث آئی ہے وَدِتُّ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں صحابہ کرام نے کہا کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن تُمْ أَصْحَابِ وَلَاكِنَّ إِخْوَانِ الَّذِينَ آمُنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي تم تو میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے لیکن وہ مجھ کو دیکھا نہیں تو ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے تو انہوں نے خود کہا ہے ہم تھوڑے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں ہمارے وہ ہم ایمان والوں کو بولتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا اور ہم پر ایمان لائے تو ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کئی جلسے منقید کر دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی مقام و مرتبہ جو ہے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر ہی نہیں سکتے پھر اسی طرح آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 165 سے 168 تک کہ اہد کے میدان میں تم لوگوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس سے پہلے گزوے بدر کے اندر تو کافروں کو تم لوگ تکلیف پہنچا چکے ہو پھر کہا جارہا تم لوگوں نے یہ کہا یہ تکلیف کہاں سے آئی آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری وجہ سے ہے تم لوگوں نے نافرمانی کی اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی پچاس جو تیر انداز جبل رمات پر رکھے گئے تھے اس ٹیلے پر وہاں سے چلے آئے مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے تو تمہاری وجہ سے ہے عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو غزوہ دیا اور اس غزوے کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہا وَلِيَا عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ جان لے کہ مومن کون ہے وَلِيَا عَلَمَ الَّذِينَ نَافَقُ اور وہ یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے اس غزوے سے لوگ سمجھ میں آگئے ہیں آپ غور کریں عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا تین سو آدمی کو لے کر مقام شوث سے واپس آگیا تو اللہ نے جان لیا کون کچھے ہیں کون پکے ہیں تو ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اللہ کو تو معلوم ہی لیکن سامنے سے وہ چیز لوگوں کے سامنے آگئی کہ عبداللہ بن عبی بن سلول اللہ نے یہ کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں چلا جاتا ہوں اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر مقام شوث سے وہ واپس آگیا اس لئے اللہ نے کہا تاکہ وہ جان لے کون منافق ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں گئے جب تم لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری بات نہیں مانے ہم نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کیوں گئے اگر نہیں جاتے تو تم لوگ مارے نہ جاتے ستر صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین شہید ہوئے تو منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ لو اطاؤنا ما قتلو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ ہماری بات مانتے منافقوں کی جو بات تھی کہ مت جاؤ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے اللہ نے کہا کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس وقت تم لوگ روک لینا کیسے باز رکھتے ہو کیسے کہتے ہو کہ جی موت کو کہ موت مت آئے بلکل نہیں روک تو نہیں سکتے موت تو آنی ہی آنی ہے آدمی جہاں کہیں بھی رہے موت آ پہنچے گی موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے کل نفس رضائقت الموت سورال عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے آپ دیکھتے ہیں موت کیسے اچانک آتی ہے دولی چلی ہے بھئی گاجے باجے کے ساتھ لیکن شہنائی تو چلی ہے کیا ہوا گھر پہ صفے ماتم بچھا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ رات میں سو جاتے ہیں صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں غور کیجئے دیکھئے لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے شام کو واپس نہیں آتے کہیں دیکھئے بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا تھا نوجوان کمانے والا آج دنیا سے چلا گیا نئی نویلی دلہن جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی تم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر وہاں نہیں جاتے تو بچ جاتے جی وہاں تو جانا تھا اور یہ ایک بہانہ تھا کہ پہنچنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا کیا تاکہ لوگوں کے مقام و مرتبے کو اوچھا کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تھا تاکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو مرتبہ مل جائے شہدہ کا اس لیے منافقوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے ناظرین اکرام یہی پر ہم اپنی باتوں ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طوبا لمن حفظ الكتاب بخدره فبدا وضیئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجا متدبرا